بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل یہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ اسے اب گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں بلکہ اسے ثواب سمجھنے لگے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کام ہے میرے لئے وہ کیا ہے سمجھا کریے اس کو بہت اہم موضوع ہے دروشریف ہے یا کوئی ناتھ ہے جس میں اللہ کی حمد اللہ کی تعریف اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اس پہ میوزک لگانا اس پہ کوئی اور دھول باجے یہ سب ان کی آواز کا فٹ کر دینا یہ آج عام ہو رہا ہے یہ آج کل چل رہا ہے اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا آپ کو عذاب ملے گا آپ گنہگار ہوں کے آپ کو سزا ملے گی لیکن گناہ کو اگر آپ صحیح سمجھ جاتے ہیں کہ گناہ کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں گناہ کو بغیر گناہ سمجھے آپ تو اسے جائز سمجھ کر کرنے لگتی ہیں یاد رکھے گا ایمان چلا جائے گا آپ کا ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے آپ کتنا خطرناک چیز ہے لیکن یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کل اگر درو شریف ہے کوئی نات ہے اس پہ کچھ میوزک لگا دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ بہت اچھا کام جبکہ گانا میوزک اور یہ جو ہے آج کل جو دھول باجے چلتے رہتے ہیں حرام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سریح طور پر حرام قرار دیا ہے قرآن نے بھی اسے حرام قرار دیا ہے یہ میوزک وغیرہ کو لیکن آج مسلمان میوزک تو ہے وہ تو گناہ کے کام ہے ہی وہ تو ہیں ہی لیکن اس پہ رسول اللہ کی بات جو اللہ کے نبی اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں ان کی تعریف پہ وہی حرام چیز لگائی جا رہی ہے کیسے ایمان گواہی دے رہا ہے کیسے ان کا دل گواہی دے رہا ہے کیسے یہ لگا دیتے ہیں رسول اللہ کی نات پہ اللہ کے رسول کی تعریف پہ درو شریف پہ حمد و سنا پہ یہ میوزک کیسے فٹ کر دیتے ہیں سمجھ سے باہرے میرے ان کا ہاتھ کیسے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ اسے میوزک فٹ کر دیں اس پہ اللہ اکبر اور اسے اچھا سمجھ دیں میں نے کہا اچھا سمجھ دیں گناہ کو اچھا سمجھنا اسی لئے مکمل اس سے بچا کریں پرہیز کیا کریں یاد رکھے جا اگر آج سے آپ کے پاس کوئی ایسا جو ہے میوزک والا یا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں بڑائی بیان کی گئی ہو اس میں میوزک لگایا گیا ہو آپ اس سے ڈیلٹ کر دیجئے آگے فروہ مت کریے کیونکہ یہ تو گناہ ہے اور گناہ میں بھی ڈبل گناہ ایک ہے گانہ سننا گانہ میں تو ہیرو ہیروین اور جو کیا اکٹر یہ سب جو ہوتے ہیں ان کے نام پہ جو ہے گانہ وانہ بجتا رہتا ہے لیکن یہاں تو جو رسول اللہ حرام قرار دے رہے ہیں نبی کی بات ہے دروش شریف ہے اس پہ گانہ اس پہ میوزک اسی لیے آپ بھی بچیں دوسروں کو بھی بچائیں برہ کرم اسلام کو ایسے بدنام نہیں کریں اسلام کا ایسے مزاق نہیں اڑائیں یہ مزاق اڑا نہیں تو کیا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں گانہ سننا ایک گناہ ہے لیکن اگر آپ نات پہ دروش شریف پہ میوزک لگاتے ہیں اس پہ ہرمونیم لگاتے ہیں اس میں ڈھول بھول بجاتے ہیں کبالی جو آج کل چلتا رہتے ہیں دھڑ دھڑ کرتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا حرام ہے ایسا آپ نہیں کر سکتے اور یہ ڈبل گناہ گانہ سننے سے بڑا گناہ ہو گئی کیونکہ یہ آپ شریعت کا مزاق بنا کر رکھے ہوئے ہیں اسی لیے بچا کریے اس سے اپنے آپ کو بچائیں دوسروں کو بچائیں اور بتائیں بھائی یہ اچھا کام نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں